الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفقہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسل لکا الا رحمتا للعالمین الحمدللہ اللہ حب کریم کے لئے درود و سلام ہو اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مختصر حمد و سنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رحمت استعمال کیا ہے رحمت کسے کہتے ہیں رحمت دو چیزوں کا نام ہے پہلی چیز رکت اور دوسری چیز احسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نرم بنا دیا اور احسان کرنے والا بنا دیا لِلعالمین تمام جہان والوں کے لئے احسان کرنے والا بنا دیا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور اس انداز سے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ میں عالمین کا رب ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین سے کرایا اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا تعارف بھی انہی الفاظ سے کرایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو الا ذکر للعالمین کہ یہ قرآن عالمین کے لئے ذکر ہے عالمین کے لئے ذکر ہے اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کا تعارف بھی ان الفاظ کے ساتھ کرایا کہ ہدللعالمین فیہ آیات بجینات مقام ابراہین کہ یہ بیت اللہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے عالمین کے لئے اور اس آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کرایا کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لئے رحمت بن کر آئے اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے قرآن عالمین کے لئے ذکر ہے بیت اللہ عالمین کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں تمام جہان والوں کے لئے کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگی ہے رحمت کا سوال کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا رحمت مانگی رحمت کو طلب فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَوْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما ہمیں معاف فرما اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی رحمت کا سوال کیا رَبِّ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمَ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا اسی طرح حضرت عیوب علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا رَبِّ اَنِّي مَسَّنِيَ الذُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا الغرض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی رحمت کا سوال کیا لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت ملی ہے بغیر مانگے ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپے رحمت قرار دیا کہ سر سے لے کر پہوں تک مکمل آپ کا مجسمہ رحمت ہے وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے زبیح اللہ قلقب عطا فرمایا کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا اور کسی نبی کو صفی اللہ کا لقب عطا ہوا لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب بلا اور ایسا لقب کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا اور وہ آپ کا لقب ہے رحمتاً لِلعالمین ایسا عظیم لقب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعالمین اس آیتِ مبارکہ میں ایک اور بھی بڑی اہم ترین بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَرْسَلْنَاكَ یہ لقب ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کسی اور نے عطا نہیں کیا کسی نبی اور رسول نے عطا نہیں کیا یا کسی انسان نے آپ کو عطا نہیں کیا رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتاً لِلعالمین کا لقب عطا فرمایا ہے تو جس طرح اللہ کی ذات عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے عظیم لقب عطا فرمایا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عالمین یہ جمع ہے عالم کی اور عالم کہتے ہیں جہان کو انسان کے حوالے سے چار قسم کے عالم ہیں پہلا عالم عرواہ تھا جسے ہم عالم عرواہ کہتے ہیں اور دوسرا جو عالم ہے وہ عالم دنیا ہے اور تیسرا جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے اور چوتھا جو عالم ہے وہ عالم آخرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمام عالمین کے لیے تمام جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے پھر جو جہان ہیں جو عالم ہیں وہ ان چار سے بڑھ کر اور بھی ہیں مفسرین نے ماہرین نے اور بھی جہان بیان فرمائے ہیں کہ انسان کا جہان الگ ہے حیوانات کا جہان الگ ہے جنات کا جہان الگ ہے اور اسی طریقے سے فرشتو کا جہان الگ ہے تو الغرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جہان والوں کے لیے عالم عرواہ میں بھی آپ رحمت للعالمین تھے عالم دنیا میں بھی آپ رحمت للعالمین تھے عالم برزخ میں بھی آپ رحمت للعالمین ہیں اور عالم آخرت میں بھی آپ رحمتاً للعالمین ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لئے رحمت بن کر آئے اپنوں کے لئے رحمت بن کر آئے اور غیروں کے لئے بھی رحمت بن کر آئے ایمان والوں کے لئے رحمت بن کر آئے اور کفار کے لئے بھی رحمت بن کر آئے اپنوں کے لئے اپنی امت کے لئے اور حیوانات کے لئے انسانوں کے لئے یتیموں کے لیے عورتوں کے لیے کافروں کے لیے الغرض تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بحبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا میں آپ کے سامنے اب مثال سے اس بات کو واضح کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت بن کر آئے کس طریقے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا یہ انسان انسان کی اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی انسان کی اندر ہر قسم کا ظلم موجود فسق و فجور موجود زنات ڈاکہ چوری اور غیبتیں الغرز تمام معاشرتی بیماریاں انسان کے اندر موجود تھیں اللہ تبارک و تعالی نے میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے انسانیت کو ظلم سے روکا زنا سے روکا شراب سے روکا چغل خوری سے روکا غیبت سے روکا انسان کو انسانیت کا دست دیا اور جہنم سے بچایا اور جنت کا راستہ دکھایا یہ امت کی اوپر بہت بڑا احسان ہے اور دوسرا احسان عزیز آنِ گرامی امت کی اوپر دوسرا احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر بھاری احکامات نہیں فرمائے بھاری احکامات مثلا جس طرح کے پچاس نمازیں تھی اب پچاس نمازیں امت کے لئے ادا کرنا بہت مشکل کام تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیا تو پچاس کی جگہ پر پانچ نمازیں باقی رہ گئیں یہ امت کی اوپر بہت بڑا احسان تھا اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ مسواق اپنی امت پر ہر وضو کے وقت اور ہر نماز کے وقت اسے فرض قرار دیا جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اوپر یہ مشکت ہوگی لہذا فرضیت کا حکم نہیں دیا اسی طریقے سے ماہ رمضان کی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتوں کا قیام فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ترک کر دیا قیام کو جہاں تراوی کے ساتھ ادا کرنا چھوڑ دیا اور کیوں چھوڑا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں یہ میری امت کی اوپر نماز تراوی کا ادا کرنا فرض نہ ہو جائے اور میری امت کے پاس اس بات کی استطاعت اور طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اسے ادا کر سکے تو امت کی اوپر احسان اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات روتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ میرے پیغمبر کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں ما یبکی کا کونسی ایسی چیز ہیں جو آپ کو رولا رہی ہیں تو جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتی کہ مجھے میری امت کا فقر ہے مجھے اپنی امت کا فقر ہے مجھے اپنی امت کا فقر ہے امت کی خاطر امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آنسوں بہا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں جبریل امین واپس رب کے پاس پہنچے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے لیکن جبریل امین کو بھیجا جبریل امین نے جا کر پیغام دیا اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو دوبارہ بھیجا کہ میرے آخری پیغمبر کے پاس جائیے اور میرے پیغمبر علیہ السلام سے کہہ دیجئے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي اُمَّتِكَ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے آپ کو راضی کریں گے وَلَا نَسُوعُكَ آپ کو غمگین نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسانو میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہوں لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم کے اندر واقع ہو رہے ہو تم جہنم کے اندر گر رہے ہو میں تمہاری پشتوں سے اور تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر پکڑتا ہوں اور جہنم سے بچاتا ہوں لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم کی طرف اور آگ کی طرف تم جا رہے ہو تمہاری مثال تو ان پتنگو جیسی ہے جن کو جو بارش کے بعد جہاں وہ گرتے ہیں اور جہاں وہ روشنی پر گرتے ہیں تمہارا حال تو ان پر جہاں وہ پتنگو جیسا ہے اس حدیث میں بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے رحمت بن کر آئے بچوں کے لئے رحمت بن کر آئے کس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں رحمت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور بچوں سے محبت کرتے ہیں بچوں کا بوسہ لیتے ہیں ایک عرابی اور دیہاتی شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بچے ہیں میں نے تو کسی کا بوسہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت کرتے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور بچوں کا بوسہ لیتے اور مدینہ میں پہلا پہلا پھل جب پہنچتا تو بچوں کو بلاتے اور سب سے پہلے بچوں کے حوالے کرتے بطور برکت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ وراست میں برابر کا جہاں وہ شریک کیا بیٹی کے حصہ بیان فرمایا بہنوں کا حصہ بیان ہوا ماں کا حصہ بیان ہوا بیوی کا حصہ بیان ہوا یعنی وراست کے اندر عورتوں کو شریک کیا یہ عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے پھر عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو ماں کے حقوق بیان فرمائے بیٹی کی شکل میں ہے تو بیٹی کے حقوق بیان فرمائے بہن کی شکل میں ہے تو بہن کے حقوق بیان فرمائے بیوی کی شکل میں ہے تو بیوی کے حقوق بیان فرمائے اور عورتوں کے لیے حق مہر کو لازم قرار دیا گیا تو یہ عورتوں کے حقوق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو عورتوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے یہاں تک کہ جانوروں کے لئے بھی رحمت بن کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے بغیچے میں تشریف لے گئے جب وہ اس بغیچے میں پہنچے تو ایک اونٹ دورتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جہاں وہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ اس اونٹ کو دیکھا اور وہ اونٹ آپ کے قدموں میں جہاں وہ جھگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور اس انساری سے کہا کہ یہ اونٹ تیری شکیت کر رہا ہے کہ آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہیں اور اس کو چارہ بہت کم ڈالتے ہیں چارہ کم ڈالتے ہیں لیکن آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہیں ایندہ اس کے بارے میں آپ نے خیال کرنا ہے ایندہ یہ شکیت کا موقع نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لئے رحمت بن کر آئے پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا گیا کیوں وجہ کیا تھی کہ نہ اس نے اس کو کھلایا تھا نہ پلایا تھا بلکہ روک کے رکھا اسے باندھ کے رکھا اسے چھوڑا نہیں ہے کیونکہ اس نے بلی کا حق ادانے کیا کھلانے پلانے والا تو فرمایا عزیبت عمراتن اس عورت کو عذاب ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جانوروں کے حقوق بیان فرمائے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ جمادات کے لیے نباتات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے وہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے جمعہ کا خطبہ اور سہارا جہاں وہ لیتے تھے خجور کی جہاں وہ ایک ٹہنی کا تو ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس پہنچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایندہ جمعہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے لیے ممبر لے کے آؤں گا اور آپ اس ممبر کی اوپر کھڑے ہو کر جہاں وہ خطبہ دیا کریں چنانچہ وہ ایندہ جمعہ ممبر لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خجور کے جہاں وہ تنے کو چھوڑ دیا اور ممبر کی اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو وہ خجور کا تنہ جہاں وہ رونے لگا جس طرح کے بچے جو ہے وہ رو جس طرح کے بچہ روتا ہے تو میرے بھائیوں عزیز آنِ گرامی مَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ امت کے لیے رحمت بن کر آئے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے بڑوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور ہیوانات کے لیے رحمت بن کر آئے جنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور اسی طریقے سے نباتات اور جمادات کے لیے رحمت بن کریں یہاں تک کہ کفار کے لیے بھی رحمت بن کریں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے رحمت بن کریں جب کفار نے صحابہ اکرام پر ظلم کی انتہا کر دی حضرت بلال جیسے سلمان فارسی جیسے اور دیگر مظلوم صحابہ اکرام پر ظلم کی انتہا کر دی تو صحابہ اکرام نے آپ سے کہا آپ سے درخواست کی ادعاللہ علی المشرقین کہ مشرقین کو بدعا دیجئے مشرقین کو بدعا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا میں بدعا کرنے کے لیے بدعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ اللہ نے تو مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے لہذا میں کفار کو بدعا نہیں دوں گا رحمت بن کر آیا ہوں میں کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بدعا نہیں دی احسان کیا ان کے ساتھ مہربانی کی ان کے ساتھ حسن معاملہ کیا تو وہی لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہی لوگ جو آپ کی عزت کے دشمن تھے وہی لوگ جو آپ کے مال کے دشمن تھے وہی لوگ جو زانی چوڑ ڈاکو تھے وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ میں اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے عظیم رسول یہ تشریف لا چکے ہیں عزیزن علیہ مَا عَلِبْتُمْ ہر وہ کام جو مشکل ہوتا ہے وہ نبی پر بھاری گزرتا ہے عزیز کا معنی بھاری عزیزن علیہ نبی پر بھاری گزرتا ہے مَا عَلِبْتُمْ تمہاری مشکلات امت کے جو مشکل ہیں وہ نبی پر بھاری گزرتی ہے حریسن علیکم اس کا معنی یہ ہے کہ حریسن علی منفعتِکم امت کے منفعت کے اوپر امت کے نفع کے اوپر امت کے فیدے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حریس رہتے ہیں حریسن علیکم بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ مومنوں کے ساتھ یہ مہربان ہیں شفقت کرنے والے ہیں اس سے شفقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المال کا نظم قائم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد جو میت قرضہ چھوڑ کر جائے گا اس کا قرضہ میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا اللہ اکبر اس لئے قرآن کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم کہ نبی بہت زیادہ تمہارے قریب ہیں تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی آپ کو آپ کا نفس بھی اتنا آپ کا خیرخواہ نہیں ہے جتنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خیرخواہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو میت مقروض ہوگا قرضہ چھوڑ کر جائے گا اس کا قرضہ جہاں میں ادا کروں گا تو یہ آپ کی رحمت تھی یہ آپ کی شفقت تھی یہ آپ کا امت کی اوپر احسان تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعرف کرا دیا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اب امت کو کیا کرنا چاہیے امت کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں اور تمام کائنات سے بڑھ کر تمام انسانیت سے بڑھ کر یہاں تک کہ اپنی اولاد سے اپنے رشتہ داروں سے اپنی بیوی اور بچوں سے اپنے مال سے اور اپنی جان سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمِ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ آپ میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا اور تمام کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا یعنی بچوں سے زیادہ محبت اپنی جان سے زیادہ محبت اپنے نفس سے زیادہ محبت اپنے والدین سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ احسانات کیے ہیں سراکہ بن مالک تاریخی بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں سراکہ بن مالک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے تو قریش بکہ نے جہاں وہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابو بکر صدیق کو گریفتار کر کے لائے گا اسے سو اونٹ بطور انعام کے پیش کیے جائیں گے جب یہ اعلان ہو گیا تو سراکہ بن مالک کے دل میں یہ خیش پیدا ہوئی کہ کاش کہ یہ انعام جہاں میں حاصل کروں چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے تعاقب شروع کر دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے کرتے وہ آپ کے قریب پہنچا اب یہ سراکہ بن مالک کا اپنا بیان ہے کہ میں رسول اللہ کے قریب پہنچ گیا میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا جب میں قریب پہنچا تو میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور گھٹنے تک زمین میں دھنس گیا اور میں نیچے گر گیا پھر میں نے اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور پھر میں گھوڑے کے اوپر سوار ہوا اور پھر میں نے تعاقب کیا اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا سیدنا ابو بکر صدیق کے قریب پہنچ گیا اور اتنا قریب پہنچا یہاں تک کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی تلاوت کو بھی سنا تھا میں نے اور پھر میرے ساتھ وہی ہوا کہ میرا گھوڑا دھنس گیا اور میں نیچے گر گیا اور پھر میں نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریفتار نہیں کر سکتا سیدنا ابو بکر صدیق کو گریفتار نہیں کر سکتا یہ واپس اپنی قوم کے پاس پہنستا ہے اور اپنی قوم سے آ کر کہتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ کی صداقت کو دیکھ کر آیا ہوں آپ کی شرافت کو دیکھ کر آیا ہوں آپ کی عزت و عظمت کو دیکھ کر آیا ہوں آپ کی نبوت اور رسالت کو میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے میں دیکھ کر آیا ہوں یہ میرے آنکھوں دیکھا جہاں وہ کیا ہے منظر ہیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ارسل لکا الا رحمتا للعالمین اور یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ سراغہ جانی دشمن تھا جانی دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ بھی لیا مگر اپنی جانی جہاں وہ دشمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے اور اپنوں کے لئے غیروں کے لئے تمام انسانیت کے لئے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے عورتوں کے لئے کفار کے لئے دشمنوں کے لئے ہیوانات کے لئے نباتہ جمادات کے لئے الغرز تمام عالم کے لئے رحمت بن کرائیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لي ولكم بلی سائر المسلمین موسیقی